آپ دیکھ رہے ہیں گو گو لرننگ ہب ویڈیو میں خوش آمدید آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم بچو کیسے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے بچو آج میں آپ کو کچھ اور نیا سکھاؤں گی آپ دیکھ رہے ہوں گے میری کاپی کے اوپر کہ پہلے تو آپ کو میں ایک ایک حرف جسے حروف تحجی کہتے ہیں میں وہ سکھایا کرتی تھی لیکن آج آپ دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے کہ یہ تھوڑا سا لیندھی کام ہے بالکل بھی لیندھی نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو وہ جو حروف تحجی تھی آپ کے لئے مشکل تھی وہ لکھنا سکھا دیا تو یہ تو آپ کے لئے کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں ہے بس آپ نے غور سے دیکھنا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور بار بار گھر میں پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کو یہ ایزیلی آ جائے یہ اب ہم کیا کریں گے اب پہلے ہم نے سیکھی سٹارڈ لیا حروف تحجی سے کہ علیف بے پے تے تے سے کیسے لکھنا سیکھتے ہیں وہ سیکھ لیا ہے اب جب ہم نے وہ سیکھ لیا ہے تو اگلا سٹیپ آ گیا ہم نے پہلے ہم نے حرف لکھنے سیکھے ہیں اب ہم الفاظ بنانا سیکھیں گے کہ کوئی نہ کوئی لفظ بنانا سیکھیں گے ٹھیک ہے یہ آہستہ آہستہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گی تاکہ آپ کو کسی قسم کی دکت نہ ہو یا کوئی ٹینشن نہ ہو کہ بہت زیادہ لیندھی کام آ گیا ہے چلیں ٹھیک ہے بچوں ہم اب کھیلنے کھیلنے میں اور باتیں کرتے کرتے یہ سیکھ جائیں گے سب سے پہلے میں نے اوپر لکھا ہے حروف کے ساتھ علیف کا پیوند لگائیں پیوند کیا ہوتا ہے پیوند ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑنا جوڑ لگانا پیوند کا مطلب کیا ہوتا ہے جوڑ لگانا ادھر یہاں مطلب ہے حروف کے ساتھ علیف کا جوڑ لگائیں یعنی حروف کے ساتھ علیف کو جوڑیں کیوں جوڑنا ہے تاکہ ہم لفظ بنانا سیکھیں نیکسٹ یہ تو نہیں کہ ہم نے حروف تحجی پہ ہی رہنا ہے آگے ہم نے نیکسٹ اور بیچ سیکھنے ہیں لفظ بنانے الفاظ بنانے تاکہ آگے ہمارے کام آ سکیں کیا سیکھیں گے آج ہم حروف کے ساتھ علیف کا پیوند یعنی جوڑ لگائیں جوڑ لگائیں گے سارے حروف کے ساتھ علیف کا چلیں آئیں شروع کرتے ہیں اب ہم یہ میں نے لکھا ہوا ہے بے بے کے ساتھ ہے علیف اس کا مطلب ہے بے کے ساتھ علیف کا ہم نے کیا لگانا ہے پیوند اب یہاں ہمیں کونسی چیز کام دے گی وہ شوشے کام دیں گے جو آپ کو میں نے سکھائے تھے پہلے میں نے آپ کو علیف بے سکھائی پھر ان کے شوشے یعنی عادی اشکال سکھائی تھیں اب یہاں یہ تو نہیں کہ ہم پورا بے بھی لکھیں اور ساتھ ایسے سیپریٹ علیف کو علیدہ سے ہی رہنے دیں بلکل بھی نہیں اب ہمیں مدد دیں گی وہ چھوٹی اشکال جو ہم نے علیف بے پہ یعنی حروف تحجی کی اشکال بنانا سکھیں گی سکھی تھی وہ اب ہمیں مدد دے گی یہاں پہ یہاں ہم نے کیا کرنا ہے بے کی آدھی شکل لکھنی ہے بے علیف با یہ میں نے تھوڑا سا بڑا بنایا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے بے علیف با نیکسٹ ہے پے علیف با اس طرح پے کا چھوٹا ہم نے شوشہ بنایا ہے اور اس کے ساتھ علیف کو جوڑ دیا ہے یہ میں نے بڑا بنایا ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سا لکھنے میں یا سمجھنے میں آسانی ہو جائے اسی طرح تے کا شوشہ اور ساتھ علیف دیکھیں کتنا ایزی ہے یہ شوشے میں نے بنانے سکھائے تھے یہ تے کا شوشہ بنانے سکھایا تھا اس طرح سے اور ساتھ علیف ہے نا بہت ایزی کام اسی طرح ہر ایک کا ہم نے شوشہ بنانا ہے اور اس کے ساتھ علیف کو جوڑ دینا ہے پیون لگا دینا ہے سے علیف سا ساتھ میں آپ کو ساؤن بتا رہی ہوں کیا لفظ بان رہا ہے وہ بتا رہی ہوں ساتھ ساتھ جیم علیف جا چے علیف جا چے کا شوشہ اور علیف چے علیف جا ہے کا شوشہ اور علیف ہے علیف ہا ہے کا شوشہ اور علیف خے علیف خا دال اب یہ دیکھیں دال کا شوشہ ہوتا ہے کوئی یہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ شرارتی نو میں سے ایک کیا ہے دال شرارتی نو ہے شرارتی لفظ ہے یہ حرف ہے یہ جو اپنے ساتھ آگے کسی کو جننے نہیں دے گا اسی لئے دال علیف دا ہم ایسے ہی لکھ رہیں گے دیکھیں کام آگے نو شرارتی نو سیکھے ہوئے ہمارے اب ڈال علیف ڈا یہ بھی شرارتی نو میں سے ہیں ڈال علیف ڈا ڈال 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 یہ بھی شرارتی نو میں سے ہے اب یہ سین ہے سین کا شوشہ اور علی سین علی سا نیکس پیج پہ آئیں گے شین علی شا سواد علی سا زواد علی زا کیا کر رہے ہیں ہم پہلے لفظ کا شوشہ لکھتے جا رہے ہیں اور ساتھ علی کا پیون یعنی جھوڑ لگاتے جا رہے ہیں توین علی تا زوین علی زا آئین علی آ غائن علی غا فی علی فا کاف علی ف کا کاف علی ف کا گاف علی ف گا لام علی ف لا میم علی ف ما نون علی ف نا واو علی ف وا یہ دیکھیں شرارتی نو میں سے ہے واو بھی اور اس نے علی ف کو اپنے ساتھ جنڈنے نہیں دیا ہی علی ف ہا یہ علی ف ویا یہ علی ف یہ یہ ہم نے کیا کیا ہے یہ ہم نے حروف تحجی کے تمام حروف کے ساتھ کیا کیا ہے ہم نے سب حروفوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے علیف کا پیون لگایا ہے علیف کا جوڑ لگایا ہے تاکہ ہم نیکسٹ ہم الفاظ بنانا سیکھ لیں اسی طرح آگے ہے حروف کے ساتھ واو کا پیون لگائیں یعنی واو کا کیا لگانا ہے ہم نے جوڑ لگانا ہے کن کے ساتھ حروف تحجی کے حروف کے ساتھ ہم نے واو کا جوڑ لگانا ہے پیون لگانا ہے اسی طرح علیف کا آپ نے اچھے سے سیکھ لیا ہے نا اب یہ والے حروف آپ کو سیکھنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی بے کے ساتھ واو کا پیون ہے بے واو بو ساتھ ہم ساؤنڈ بولیں گے پے واو پو تے واو تو سی واو سو جیم واو جو چے واو چو ہی واو ہو ہی واو خو دال واو دو شرارتی نو ہے یہ ساتھ جننے نہیں دیں گے ڈال واو دو زال واو زو ری واو رو ری واو دو زی واو زو سی واو سو یہ سارے شرارتی حروف میں سے ہیں دیکھیں انہوں نے اپنے ساتھ جننے نہیں دیا اگلے حروف حرف کو جننے نہیں دیا سین واو سو شین واو شو اگلا پیسٹرن کریں گے سواد واو سو زواد واو زو تویں واو تو زویں واو زو آین واو غین واو غو فے واو فو خو 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 غو غو لان واو لو میم واو مو نون واو نو اور واو اور واو آپس میں دونوں ایک جیسے ہیں شرارتی ہیں اس لئے ایک دوسرے کو اپنے ساتھ جننے نہیں دیں گے یہ واو ہو یہ واو یو اور یہ واو یو اسی طرح اب ہم لگائیں گے حروف کے ساتھ چھوٹی یہ کا پیوند پہلے علیف کا لگایا پھر واو کا پیوند لگایا اب لگائیں گے چھوٹی یہ کا پیوند ٹھیک ہے بے چھوٹی ہے بی پے چھوٹی ہے پی تے چھوٹی ہے تی تے چھوٹی ہے ٹی سے چھوٹی ہے سی جیم چھوٹی ہے جی چے چھوٹی ہے چی ہے چھوٹی ہے ہی خے چھوٹی ہے ہی ڈال چھوٹی ہے دی شرارتی نو ہیں یہ جننے نہیں دے رہے ڈال چھوٹی ہے ڈ 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 زوا چھوٹیے زی تویں چھوٹیے تی زویں چھوٹیے زی آئین چھوٹیے ای غائین چھوٹیے غی فے چھوٹیے فی کاف چھوٹیے کی دنڈے والا کاف ہے کاف چھوٹیے کی گاف چھوٹیے گی لام چھوٹیے لی مین چھوٹیے می نون چھوٹیے نی واؤ چھوٹیے وی واؤ کیا ہے شرارتی روح نو میں سے ہے شرارتی حرف ہے یہ اور چھوٹیے کو ساتھ ملنے نہیں دے رہا یہ چھوٹیے ہی یہ چھوٹیے یی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے کرنا ہے حروف کے ساتھ بڑی یہ کا پیوان لگائیں پہلے ہم نے لفکہ لگایا پھر واو کا پھر چھوٹیے کا اب بڑی یہ کا پیوان لگائیں گے کیوں لگائیں گے تاکہ ہمیں لفظ بنانے آ جائیں ٹھیک ہے اب بے کے ساتھ ہم نے کس کا پیوان لگانا ہے بڑی یہ کا بے بڑی یہ بے پے بڑی یہ پے تے بڑی یہ تے سے بڑی یہ جیم بڑی یہ جے چے بڑی یہ چے خے بڑی یہ خے بڑی یہ خے دال بڑی یہ دے شرارتی نو ہیں جنہیں نہیں دے رہے ڈال بڑی یہ ڈے زال بڑی یہ زے رے بڑی یہ رے رے بڑی یہ رے زے بڑی یہ زے سے بڑی یہ سے سین بڑی یہ سے شین بڑی یہ شے پیسٹن کریں گے سواد بڑی یہ سے زواد بڑی یہ زے تویں بڑی یہ تے زویں بڑی یہ زے یہ دیکھیں واؤ کیا ہے شرارتی حرف ہے یہ بڑیے کو اپنے ساتھ ملنے نہیں دے رہا یہ بڑیے یہ ٹھیک ہے اب آپ نے آج آپ میں نے آپ کو کیا سکھایا ہے آج میں نے آپ کو سکھایا ہے حروف کے ساتھ یعنی حروف تحجی کے جو حروف ہیں ان کے ساتھ علیف واؤ چھوٹیے بڑیے کا پیون لگانا سکھایا ہے میں آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ آپ کو میں سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتی ہوں تاکہ کسی قسم کی مشکل نہ ہو اب اگر یہ والی ایکٹیویٹی آپ اچھے سے دیکھیں گے اور یاد کریں گے تو جو میں نے آپ کو نیکسٹ سکھانا ہے اس کے لئے آپ کو ذرا بھی دکت یا مشکل نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا اگر آپ یہی نہیں سیکھیں گے تو ایک دم سے جو تھوڑا سا مشکل کام ہے وہ سیکھیں گے تو آپ کو یاد کرنے میں یا لکھنے میں بہت پرابلم ہوگی یہ والی ایکٹیویٹی بار بار دیکھیں یاد کریں گھر میں اس کی پریکٹس کریں اور پیرنٹس آپ کو بھی چاہیے کہ آپ بچے کو یہ لکھ کے دے تاکہ وہ بار بار بچہ پریکٹس کرتا رہے کیونکہ دیکھنے میں بھی یاد تو ہو جاتا ہے بچے کو لیکن پریکٹس کرنے سے زیادہ اچھے سے ذہن نشی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اوکے اللہ حافظ پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افضائی کیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجئے ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ اپنا اور اپنے گردنوہ کا خیال رکھئے اللہ حافظ